ناصرین آج میں آپ کو ایک ایسے آدمی کا واقعہ سناؤں گا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مقدس شان میں گستاکی کرتا تھا تو اس کا اس دنیا میں کیا انجام ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناصرین کتاب ایون الحکایات جلد نمبر دو میں ہے حضرت محمد بن علی سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں میں نے حضرت رزوان سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا ایک پڑوسی تھا ہم اکٹھا کاروبار کیا کرتے اور دوسرے معاملات کو مل جلکل حل کیا کرتے تھے کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا وہ بدبکت پڑوسی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو گالیاں بکتا ہے ماد اللہ رب العالمین یہ سنتے ہی میرے دل میں اس کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی اب مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھاتا اور ہمارے درمیان اکثر جھگڑا ہوتے رہتا ایک دن میری موجودگی میں جب اس بدزبان نے شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو گالی دی تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی میں نے اسے پکڑ کر مارنا چاہا تو اس نے بھی جوابی کاروائی کی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے لیکن لوگوں نے بیچ میں آ کر ہمیں چھڑا دیا اسی گیس و گزب کی حالت میں میں گھر آ گیا جب مجھ پر نیند تاری ہوئی تو خواب میں مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی میں اپنے پیارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور مبارک جلو میں گم ہو گیا پھر میں نے آپ کی مقدس بارگاہ میں ارس کیا یا رسول اللہ علیہ کا صلات و تسلیم میرا فلا پڑوسی آپ کے پیارے صحابہ کو گالی دیتا ہے یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا وہ میرے کس صحابی کو گالی دیتا ہے میں نے ارس کیا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پھر آپ نے مجھے ایک چھوری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جاؤ اس چھوری سے اسے قتل کر دو میں نے آپ سے وہ چھوری لی اور اپنے اس بدبقت پڑوسی کو زمین پر لٹا کر اس کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا اس کا ناپاک خون میرے ہاتھوں پر لگ گیا میں نے چھوری وہیں فیکی اور اپنا ہاتھ زمین پر رگڑنے لگا پھر میری آنکھ کھل گئی تب ہی میں نے گھر کے باہر چیخوں پکار کی آواز سنی تو میں نے گھر والوں سے کہا جاؤ دیکھو کون چلا رہا ہے میرے گھر والے باہر دیکھنے گئے تو معلوم ہوا کہ میرے بدبقت پڑوسی کو کسی نے اچانک قتل کر دیا ہے مگر قتل کرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ قاتل کون ہے اور اس نے کب قتل کیا صبح جب میں وہاں گیا اور اس کو دیکھا تو وہ بالکل اسی انداز میں قتل کیا گیا تھا جس طرح میں نے خواب میں اسے قتل کیا تھا اور اس پڑوسی کی بلکل وہی حالت تھی جو میں نے خواب میں دیکھا تھا تو اس طرح وہ گستاکہ صحابہ اپنے انجام کو پہنچا اور لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ قاتل کون ہے تو ناظرین آپ نے سنا کہ جو لوگ صحابہ کرام کی مقدس شان میں گستاکھیا کرتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں کتنا دردناک عذاب ہے وہ سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام کی گستاکھی کر کے اہلِ بیعت انہیں بچا لیں گے مگر کل قیامت کے دن اہلِ بیعت بھی انہیں معاف نہیں کریں گے کیونکہ جو صحابہ کا نہیں وہ اہلِ بیعت کا نہیں اور جو اہلِ بیعت کا نہیں وہ صحابہ کا نہیں اللہ تعالی ہمیں راوزیوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے آمین سمہ آمین تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی السلام علیکم سلام علیکم